ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو ویڈیو آپ اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی ہے ناظرین یقیناً آپ یہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ ائرپورٹ پر اتنی زیادہ سیکیورٹی اور اتنی زیادہ لوگ کیوں جمع ہیں لیکن ناظرین آپ کی حیرانگی اور بڑھ جائے گی جب آپ یہ جانیں گے کہ یہ سیکیورٹی اور یہ بڑے بڑے علماء کرام پھولوں کا ہار لیے جس شخص کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں وہ نہ تو کوئی فلمی ہیرو ہے اور نہ ہی کوئی کھلاڑی یا سیاست داں بلکہ یہ لوگ ایک حافظ قرآن بچے کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں دراصل ناظرین یہ بنگلہ دیشی طالب علم گزشتہ دنوں مکہت المکرمہ میں ہوئے عالمی مسابقہ حفظ القرآن الكریم میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا حافظ صالح احمد التکریم ہے جس نے مسابقے میں شرکت کرنے والے ایک سو گیارے ملکوں کے حافظین میں سے تیسری پوزیشن حاصل کی اور جب وہاں سے بہت سارے انعامات لے کر اپنے ملک واپس آیا تو لوگوں نے اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا ہیرو اور ہمارے لئے قابل عزت وہی شخص ہے جو کہ حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو نہ کہ کوئی نیتا یا کھلاڑی یا پھر کوئی فلمی ہیرو ناظرین دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت قرآن کی عظمت ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے اور علماء و حفاظ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ